ہم نے سیٹ اپ کر دی ہے یہ سارا یہاں پر یہ لائٹ وغیرہ اس کی اوکے آ رہی ہے میں کوئی گوپ جی میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بلکل ہریے سے ہوں گے اب تمام دوستو کو اپنے نئے چینل فارفکس دیدھمسا پر ویلکم کرتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے جی یہ ویڈیو جی یہاں پر آپ ایک میسیج آ رہا ہے ریڈار کروز کنٹرول انویلیبل یہ اس میں پرابلم آ رہی ہے اب یہ جو ایشو آتا ہے یہ اگر آپ کا ریڈار کا لیول خراب ہو اس وجہ سے بھی آتا ہے اور اگر اس کا وہ لائنمنٹ پراپر نہ ہو تو اس وجہ سے بھی وہ میزانیہ اور لائنمنٹ اس کو ہی کہتے ہیں اور یہاں پر میں نے لائٹ آن کی ہے تو میں لائٹ آف کرتا ہوں یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب میں اس کو سیٹ کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو آن کیا جی ریڈار کو ریڈار ریڈی جیسے میں اس کو سٹ کروں گا تو یہ دیکھیں اسی وقت یہ ہماری لائٹ آن ہو جائے گی اور یہ اوپر مسلس کی شکل میں بھی یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور یہاں پر میں نے اپنے سکین ٹول لگایا ہوئے میں آپ کو یہاں پر ایرر چیک رہا تھا تو میں اس کو ایک سائٹ پر کر کے اور آپ کو چیک رہا تھا کہ اس کو ہمیں کیا کرنے کی ابھی ضرورت ہے یہ جی ہمارا ریڈار ان اویلیبل یہاں پر میں لائٹ آن کرتا ہوں روڈ پر لائٹ آن نہیں کر سکتے یہاں پر یہ ہماری گاڑی ہے 2018 ڈیوٹا کرول ہے یہ امریکن گاڑی ہے یہ اسیمبل امریکہ میں ہوئی ہے تو جیپنیز ہے ٹیوٹا برینڈ لیکن یہ جو اسیمبل ہے وہ امریکن ہوئی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایرر وغیر نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایرر نہیں ہے یہاں پر میں جاؤں گا جی اپنا یہ دیکھیں پری اکلوجن سسٹم میں پری اکلوجن سسٹم ایرر ادھر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سپیشل فنکشن میں جائیں گے ہم یہ آپ کے سکینر جس میں اڈیاز کے اپشن ہے یہ اس میں یہ کام کرتا ہے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ہسٹری کلیر یہاں پر ہسٹری کلیر آپ دیکھیں گے اس کو میں ایک کہوں گا تو یہاں پر وہ ہسٹری جس وجہ سے ہمارا ایرر آ رہا ہے پرابلم آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کرائے گا تو دیکھیں ہسٹری یہ دیکھیں جی فرنٹ ریکنگیشن کیمرہ بلکج آن ریکنگیشن کیمرہ ما ہسٹری مال فنکشن آنا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بزار ہے میں اس کو کلیر کر دوں گا ایک مرتبہ تو یہاں پر یہ آف ہو چکے اور یہاں پر جی ہم دوبارہ فرنٹ ریڈار سسٹم یہ لگا ہوا ہے ریڈار ٹو یہاں پر میں جا کے آپ کو چیک کر دیتا ہوں ان دو میں ریڈار ون اور ریڈار ٹو میں اکثر آتا ہے یہاں پر ایرر تو یہاں پر ہسٹری کلیر میں جائیں گے تو یہ چیزیں جناب سامنے آ جائیں گے اور یہ دیکھیں بیڈ ویڈر ہسٹری یہاں ہے اور اگر اس کا آگے ایکسیڈنٹ ہو گاڑی تو ایک مرتبہ اس کا پروگرام جو ہے وہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو میں پروگرام اس پر کروں گا ایک مرتبہ یعنی اس کے الائنمنٹ والا تاکہ ہمارا گریشورس میں بھی آ رہا ہو تو وہ بھی کلیر ہو جائیں ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں جی اور کوئی چیز اس میں آئی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ ابھی بھی یہاں پر یہ ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں گین سیم پرابلم ہے جیسے ہی میں نے اس کو تھوڑا سان کیا چلا کر گاڑی کو تو اسی وقت دوبارہ اس میں ایرر آ جائے تو اس کو ابھی گراج پر لے کے چلتے ہیں اور جا کے اس کو پروگرام میں ایک برطمہ کرتے ہیں اور کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ایرر جاتا ہے یہ نہیں جاتا یہ کنڈیشن میں نے آپ کو چیک کر دیا کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں ایرر کوئی نہیں ہے دیکھیں ایرر کوئی بھی اس میں ایرر نہیں آیا ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہے اور یہ بہت پرابلم آتی اکثر جب ایرر نہیں آتا تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس میں ہم نے فردر آگے کیا انیمیسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ہمیں جو اپنا فالٹ اس کو سالو کر سکے تو میں اس کا جو الائنمنٹ سب سے پہلے وہ آپ کو کروں گا اس میں اور پھر دیکھتے ہیں جی کہ ہمارا جو یہ ریڈار ہے یہ کام کرتا ہے یا نہیں کام کرتا اب میں نے سیٹ اپ کر دی ہے یہ سارا یہاں پر یہ لائٹ وغیرہ ہے اس کی اوکے آ رہی ہے اب اس کا کرتے ہیں جی پروگرام یہاں پر جائیں گے ہم سپیشل فنکشن میں پری کلوجن میں گریشن میں رہا ہے یہاں پر یہ سیٹنگ ہو چکی یہ اس کی اور یہاں پر جی یہ دیکھیں ریکمینڈڈ یہ ریکمینڈڈ میں ہم پر فارم کروں گا تو یہ تھوڑا ٹائم لے گا اور یہاں پر یہ کہہ رہا جی ڈونلوڈ کر لیں نیو ورین ریڈار کا یہ اس میں ایکٹیویشن لینے ہوئے ہیں میری ریڈار کی پہلی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بناؤں گا ٹھیک ہے میں یہ اس لئے جلدی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ایدھر کسٹمر کھڑا ہوگا ہے تو آپ کو پتا کہ کسٹمر کھڑا ہو تو پھر وہ ویڈیو آپ لمبی نہیں بنا سکتے تو میں گاڑی ارینج کرتا ہوں جس پر میں آپ کو دکھا سکھوں تو یہ سارا پرسیجر اس کا فالو کر لیا ہوا ہے تو میں یہاں پر اس کو اکے کروں گا اور یہ ٹھیک ہے ریکی کلیبریشن اکے تو یہ ٹائم یہاں پر لئے رہا ہے یہاں پر دیکھیں جو رینج ہے وہ اتنی ہونی چاہیے تو یہ 00R ہے ریڈی تو یہ بالکل OK ہو چکی ہے تو یہاں پر میں تو یہ واز بھی آ رہی ہے واز بھی آ رہی ہے calibration done یہاں پر میں آپ کو چیک کراؤں گا کہ یہ ادھر شو کرے گا ہماری جو calibration ہے وہ OK ہو چکی ہے یہ یہاں پر report آئے گی اس کی report آپ کو چیک لازمی کراؤں گا یہاں پر دیکھیں گے تو calibration ہماری done ہو چکی ہے اور یہاں پر جو 00R ہے یہ اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں یہاں پر جو ہو سکتا ہے 0.05 اور 0.06 تک یہ اگر valuation کرے تو پرابلم نہیں ہے لیکن ہماری calibration یہاں پر success ہو چکی ہے یہ دو سے پانچ میٹ کا تقریباً ٹائم ہے اور یہ بالکل OK ہو چکی ہے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ادھر adjustment بھی ہوتی ہے اگر آپ کو proper نہ آ رہا تو یہ adjustment ہے لیکن میرا already proper ہے تو مجھے adjustment کرنے کے ضرورت کریں گے ہم گاڑی اپنی کو یہ آگے گاڑی یہ کھڑی ہوئی ہے تو میں یہاں پر اس کو test کرتا ہوں پہلے میں نے آپ کو چیک کر رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارا اپنا لگاتے ہیں radar تو اسی وقت یہ آف ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہاں پر یہ set کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ابھی کام کر رہا ہے یہ آگے گاڑی بھی ہے تو میں اس کے قریب کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ گاڑی detect کر رہا ہے یعنی ہماری ابھی جو بالکل یہ آگے دیکھیں وہ گاڑی جا رہی ہے اور یہاں پر اس نے detect کر لیا اور یہ سپیٹ آستا سا کام کر رہا ہے اس کے قریب جاتے ہی سپیٹ آستا سا کام کر رہا ہے یہ وہ گاڑی مڑ گی اور یہ اپنی سپیٹ جو ہے دیکھیں دوبارہ 30 کے اوپر یہ اپنی سپیٹ لیا ہے تو الحمدللہ ہمارا جو پرابلم آ رہا تھا وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے اور گاڑی ہماری بلکل لوکے ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور آگے سڑک بھی ہماری ہمارا جو روڈ ہے وہ بھی ہتم ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں نے جلدی میں بنائی ہے کیونکہ کسٹمر ویٹ کر رہا ہے اور میں تفصیل اس کی دے نہیں سکا تو اس کے لیے اڈوانس میں معذرت کرتا ہوں لیکن پراسس میں نے آپ کے سامنے سارا شو کر دیا ٹھیک ہے پراسس کوئی بھی شو نہیں کرتا خاص طور پر ریڈار کی ویڈیو کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا کوئی بنا رہا ہے پراپر طریقے سے اور آپ کو بتا رہا ہے اور بعد مbach بھی ایرار وغارہ میں نے آپ کو چیک رہا ہے ایرار پہلے بھی نہیں ابھی بھی نہیں یہ شو ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ریڈار کی پروگرامنگ ریڈار کی پروگرامنگ کیا ہے کہ کیلیبریشن اس کو کہتے ہیں. والدک پروگرامنگ کیا کہ اس کی ارجسمنٹ ہوتی ہے وارٹیکلfire ہوتی کال ہے اس طرح ترحیے ہوتی کال جو اس وارٹیکل کریں کہ یہاں پر ہوتی کال ہوتی ہے وہ زیرو enterprises، یہ کہ ہر شاہی ہوتا ہے اور جلدی میں کی ہے لیکن میں نے طریقہ کر آپ کے سامنے سارا شوک کی ہے تو اگر آپ انٹرسٹ دکھائیں گے اس ویڈیو پر لائک آتے ہیں سو ڈیڑ سو اب اس چینل پر نئے چینل پر بھی الحمدللہ پندرہ سو سے اوپر چلے گیا ہے کم اس کم تین سو چار سو پانچ سو بندہ ریڈی ہو لائک کریں ویڈیو کو اور بتائیں کہ ہمیں کیلیبریشن کی ویڈیو چاہیے کیونکہ یہ کوئی نہیں بتاتا یہ کیلیبریشن کی ریڈار کی کیلیبریشن میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کو اردو یا ہنڈی میں گائیڈ کر رہا ہوں میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ چھپاؤں میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتاؤں لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو ویلیو دیں کانٹینٹ کو اس طرح کی ویڈیوز کو ویلیو دیں اپنے کومنٹ دیں ویڈیو شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناوں یہ فری میں صدقہ جاری ہے لیکن کچھ اس کا حاصل وصول بھی ہونا چاہیے نا لوگوں تک بات جانی بھی جائیے تو خود تک دیکھتے ہیں آگر دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو یہ مجھے سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ آپ خود تک رکھتے ہیں آگے علم بانٹتے نہیں ہیں تو شیئر کیا کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنا کمنٹ لائک کو جو ہے نا اس پر اپنا ہاتھ تنگ نہ کیا کریں وہ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں بھی یہ سمجھ آتی رہتی ہے کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اور وہ اپنا انٹرسٹ اس کنٹینٹ میں شوک کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلف ہوگی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ